تو فیل کے فیملی ایک بار فیر سے آپ سبی کا سواگت ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان مشینوں سے ڈرنے لگیں تو یہ ہے ہورائزن زیرو ڈاؤن کا نائنٹ اپسوڈ اور ان کیس میں روای آپ نے یہاں تک کہ کوئی بھی اپسوڈ مس کیا ہے تو ٹینشن کی بات نہیں کیونکہ ان سبی اپسوڈ کی لنکھ ڈسکرپشن میں ہے تو آپ فٹا فٹ کر کے سارے اپسوڈ دیکھ لو ایک ایسی جنگہ پہ آ چکے جہاں پر صرف اور صرف لاشے بھری ہوئی اور لاشوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا میٹل ڈیویل ہے جو ایک پہاڑ جتنے بڑے اوکٹوپس کا مشینی روپ ہے پر اچھے بات یہ کہ فیلحال یہ میٹل ڈیویل ابھی زندہ نہیں ہے اور یہ مرا ہوا ہے اور ایلائی کو یہ بھی پتا چلا نا کہ یہ جنگہ کبھی کسی زمانے میں ملیٹری بیس تھی اور اپنے کو پتا ہے کہ 970 سال پہلے یہ کبھی ملیٹری بیس تھی اور اس نے یہاں پر جتنی بھی لاشیں ہیں وہ سولجرز کی ہیں جو کی روپورٹ سے فائٹ کرتے ہوئے ان کی جانے گئی تھی اور اس سے پہلے ایلائیز پروجیکٹ زیرو ڈان کے بارے میں اس جنگہ سے پتا کرتی اس کو یہ دکھا کہ یہاں پر ایکلپس گروپ پہلے ہی آ چکا ہے اور وہ لوگ شاید سے اس میٹل ڈیویل کو زندہ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور میٹل ڈیویل تو زندہ نہیں ہوا لیکن اس کے اندر سے ایک ڈیتھ برنگر گرہا ہے جو کی اب چل بھی سکتا ہے تو دو اپسوڈ پہلے میں نے ایک ڈیتھ برنگر کو مارا تھا پر اس کو بارنا بہت ہی آسان تھا کیونکہ وہ چل نہیں سکتا تھا یہ والا ڈیتھ برنگر چل بھی سکتا ہے تو پتا نہیں اس کو کیسے ماریں گے تو فیل آرمی جلسہ میں نے پرومیس کیا تھا فیل آرمی اس سے پہلے میں ڈیتھ برنگر کو مارنے کے لیے یا پھر مرنے کے لیے نیچے جاؤں دو پوری خبر آپ کو دینا چاہوں گا پہلی یہ کہ ہورائزن زیرو ڈان میں سو ٹھوٹ پہ بیٹھ کے ٹریبل نہیں کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ میں نے چیک کر لیا ہے اور دوسری پوری خبر یہ ہے نا کیونکہ میرے لئے پوری خبر ہے یہ والے مشن کے لیے کم سے کم لیول 18 to 20 ہونا چاہیے میرا 16 ہی ہے تو کل بلا کے بعد یہ ہے نا کہ اس والے مشن کے بعد بھائی بھر بھر کے سائٹ مشن میں کرنے جا رہا ہوں مجھے امید کروں گے اس والے مشن کے بعد زندہ رہوں تو ہو 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 جتنے بھی ایکلپس گروپ کے آتنی ہیں نا پہلے اگر ان کو مار دیا جائے پھر اس سے آرام سے فائٹ لے سکتے ہیں ورنہ یہ لوگ الگ پریشان کرتے رہے ہیں کیا بولتے ہو لیکن یہ ایکلپس گروپ کے لوگ بھی اسی ڈیت پرنگر کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں اجا میرا دھیان اس ڈیت پرنگر پہ نہیں میرا دھیان زیادہ اس میٹر ڈیویل کے اوپر ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو میں ماروں اور وہ زندہ ہو جائے اس کے بعد تو میرے سارے ریسورس ختم کروا کے ایسا کارڈ اگر میرے ساتھ یہ لوگ کروائیں گے نا بہت گلت ہو جائے گا بھائی تو ڈیت پرنگر نے ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے لیکن اس آدمی کی لاش بیچوں بیچ پڑی بھی تو چانسز ہے کہ اب جلدی دیکھنے والا ہے اچھا مجھے برا لگا تھا کہ سوٹوٹ پہ بیٹھ کے میں رائٹ نہیں کر سکتا لیکن مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس کے جو نیکس پارٹ ہے اس میں نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ ساری مشینز پہ بیٹھ میں ٹرائول کر سکتا ہوں دیکھ لیا اس نے اچھا کور پہ رہ کے اسے فائٹ کر سکنا ہوں لیکن اس کے پاس میسائلز بھی چھوڑا تھا بھائی یہ تو کور پہ بیٹھنا کچھ فائدہ بند ہوگا اپنے لیے اچھا لگتا ہے دیکھا تھا پر اب نیچے آگیا ہوں تو شک کا میٹر ختم ہو گیا ہے بس بس یہ والا مین مشن کر لینا بھائی کم سے کم اپنا لیول ٹوئنٹی کریں گے یا نائنٹین تک تو جائیں گے ہی کم سے کم اچھا میں سمجھ گئے یہ نا ڈیتھ برنگر نے نا مکڑی کا روپ لیا ہوا ہے جو میرا مین دھنوش تھا شاپ شوٹر اس کی تیر کھاتا کو گیا پتہ نہیں سے کیسے فائٹ کریں گے اور اس کو بنا بھی نہیں سکتے ریسورس نہیں ہے بھائی 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 یہ تو کور چھوڑی نہیں رہا ہے چلو اچھا ہی ہے مزا ہے یا مطلب روپ کی نہیں رہا ہے گولیا اور مسائلز کنٹیویسٹی چلایا جا رہا ہے تو ماروں کب میں ایک سیکنڈ کیلئے نا کول ڈاؤن کر رہا ہے اپنے ہتھیار کو اسی ٹائم میں مارس رکھتا ہوں ان چاہیے بھی ڈاؤن پر چالچا چیز ک اندзائی ہے کہ میاں ن Hong Kong جوز شیئے صرف کید کا بین پیش رہا ہے یہ پتہ ہی کیا کرتا ہے ایک ٹائم پہ چار مسائل چھوڑتا ہے سمان تو اٹھانے دے ہم سے یہاں دو اپیسوڈ پہلے ایسیم کہ میں نے دو منٹ پہ اس کو مار دیا تھا کیونکہ ایک جنگ پہ یہ کھڑا تھا ایک تو میرا شاپ چھوٹا تھا بھائی وائر کم پڑی ہے میرے پاس اس وقت میں نہیں بنا پا رہا ہوں کوئی باف نہیں مز بز تم ہی لوگ کی تو کمی دی بھائی یہ دیتھ پرینکر کافی تھا یہ لوگ بھی موٹھا کے آگے چلو اچھا یہ ہے اچھے یہ ماشین کی کوئلیوں اور بسائلز ایکلپس کو کے آدمیوں کو نہیں لگتی ہیں کیا فائنیلی لیول سیونٹین ہو گیا ہے مز مجھے کوئی ایسا سولیڈ کور مل جائنا ہے جس کو یہ بھوڑ نہیں پائے اس کو سمال لوں گا میں اور جب بتا ہے میں نے شاپ شوٹر کے لیے وائر اٹھا لیا اب دیکھو اس کا کماند اٹھا لیا اٹھا لیا رگو ایک شاپ شوٹر کے کماند ان میں مجھے تک 어가alled کے بھائی ابھی دیکھو ہے اس نے شوٹ dried اور مجھے تک ہر مجھے تک ایک اور مجھے تک ایک جب سوری اس میں قدرت اس کو میں جا کے سامنے سے بھی پھوڑ سکتا ہوں تیر سے مارنے زیادہ بیٹر ہے کہ اگر سامنے سے شا کے میں اپنے بھالے سے ماروں گا پھٹنے کے چانس زیادہ ہے شاید ایک کور پر نا زیادہ ٹائم دکھ بات نہیں سکتے کیونکہ یہ مسائل چھوڑنے لگتا ہے دیکھ رو نا پتہ ہے یہ جو آخری آدمی بچہ بنے اس کو بھی ماری دیتے یہ ایلک پریشان کر رہا ہے مطلب یہ ابھی تک کہ پوری گیم میں سب سے مزیدار فائٹ اور ابھی گیم آدھا بھی کپلیٹ نہیں ہوا ہے مانس کا سب سے زیادہ شارق موسیقی یہ وہاں کھر کر بھی کھرا بھی کھر رکھر کے تو بے دیکھرا باک یق shoots سے ڈازہ ہجلے کیوں چا سوڑ نا کر دیکھر اس Post اس احبت یہ رسورس بعد بہت م inappropriate اس غزی والدار اب ان فقط تحقیقا سوچ کی دیکھو جس میٹل ڈیویل کا یہ چھوٹا سا ہی حصہ ہے مجھے لگتے کہ اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے جتنا بڑا یہ میٹل ڈیویل ہے وہ اگر زندہ ہو گیا تو پیل اور اس سے کیسے جیتے گی اس پالی یہ دور تاتا پہنچے پہنچے کہ یہ آجائے گا جلدی 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 آرے ری ری اس باری خوش پر آگیا بائی انسان دو تیت مثال تو ایلو اے ایسے کھا دیری جیسے چوکلیٹ ہے مثال کا کیا آرام سے گوم رہی ہے بس بس اس کی پچیسی پسٹ ٹھے پھلتی آدھا زیادہ تمہارے بھی آئے یہ دوسری بار ہوگا ہے جو سامنے سے آکے سٹائک فیل ہو گیا یہ کام کروں گے اس بار تیسری بار سامنے سے نہیں مارو گا ایسی لالا سٹائک تیکٹیپی اس سے دان تیر بھی بچتے ہیں اور ڈیمیج بھی زیادہ ہوتا ہے اجیب بتمیزے آگ بھیکنے لگا یہ کوئی نئی پاور ہے اس کے پاس تو گولیوں اور مسائلز لگتا ہے ختم ہو گئی اب آگ بھی فکنے لگائیے ایک ہی لوٹس کی روز بھی اور ایک ہوئے سابقا ہے بس بس دو تین پرسنٹ اور ہیلت بچی اب نہیں مرنا ہے لوئے سوڑی رنگی تا رویے ایلوی ان کو سوڑی آئی اہی شوڑی میرے دید ڈیدیو کتنی 100 بل سوڑی آئی و سوڑی آئی ایک سا فائٹ کرتے ہیں دونوں نے پتہ نہیں کیسے فائٹ کر رہا ہوگا تو پتہ اس فائٹ نے میری آنکھیں کھول دیا اور دو تین چیز مجھے ریلائز ہو گیا ہے کہ اگر میں اسی طرح فٹا فٹ مین مشن کرتے ہوئے انڈ سٹوری تک پہنچوں گے نا تو جو فائنل بوس ہوگا وہ ایسا بار کے توڑے گا نا کہ بھائی پانی نہیں ماغوں گے اس لئے میں نے سوچ لیا کہ یہ والا مین مشن کرنے کے بعد زیپنس لینا ہے نیا بہت بڑیا والا آرمر لینا ہے مد بولن کی یہ گن پہلے سے یہ پر گیری بھی تھی اگر یہ گن مجھے فائٹ کے ٹائم پہ مل جاتی اس کو ماردہ کتنا آسان ہو جاتا لیکن کوئی بات نہیں مزا ہے آدو جانسا میں نے بولا نا کہ اس مین مشن کے بات بہت سارے سائٹ مشن کریں گے اور اپنا ویپنز اور جو بھی اپنا آٹفٹ ہے مدلب جو آرمر ہے اس کو اپگریٹ کریں گے کیونکہ اس فائٹ نے میری آنکھیں کھول دی بہت بہت زیادہ ضروری ہوگی اور فیلال ریسورس خالی کرنا ہوگا یہ اتنا آلتو فالتو چیز میں نے بھر لیا ہے نا اور مرچنٹ کو جا کر سب بیچوں گا تو یہ میری گیرنٹی آج کے اپسوڈ ختم ہونے اس پہلے نا دو چیز آپ کو دیکھنے ملے گی نیا آٹفٹ جو کی نیا آرمر رہے گا تگڑا والا اور نئے ویپن سب جتنا میں لے پاؤں گا تو یہ سب کام کر لیں گے اور جب ہی نیکسٹ آبجیکی بھی ہے کہ وار روم جو ہے جہاں پر آئی تینک کہ سولجرز ڈسکوشن کرتے ہوں گے اپنی سٹریٹرجی بناتے ہوں گے کہ فائٹ کیسے کرنا ہے ان مشین سے اس کو جا کے سرچ کرنا ہے پروڈیکٹ زیرو ڈاؤن کی بارے پہ مجھے نہیں لگتا پتا چلے گا ابھی اتنا جلدی تو نہیں جب یہاں تک ان لوگوں نے راز بنا کے رکھا ہوا ہے تو ابھی اس چیز کو اور لمبا کھیچیں کیونکہ سٹوری بہت بچی ہوئی ہے تو اس ملیٹری بیس کا وار روم کافی کول لگ رہا ہے ابھی تو بھلی توٹ پھوٹ گیا ہے لیکن اپنے زمانے میں کافی اچھا ہوگا نہیں مجھے دادا اس طرح تو کوئی کی منزن مجھے دوسیقی نبیت کامی دوسیقی تو محید دوسیق نہیں آپ دیکھو سرمی ترمی جب فارو سرمہ بھیجن لنے بسیارے وہ مقاید دوسیقی پھوٹ جڑی جب کہ لانی چاہی دوسیقی م必اب چاہی ہم جب آپ رہو رابط جوہاں سوچے لئے کیا جوہاں حقا ہے یہ روگ سوارم ہے اپس پردار جوہاں اٹھانے اٹھانے وہ سوچے اور اٹھانے لیکن یہ ہم سوچے 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 جوہاں سوچے جوہاں سوچے جوہاں سوچے جوہاں سوچے اور وہ اٹھانے بیومیس کی طرح زرودان ہمیں ہمیں سوڑی 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 کنید تو پروڈجیکٹ زیرو ڈان کے بارے میں تو نہیں پتا چلا لیکن بہت کچھ کے بارے میں پتا چلا ہے یہ ختم انہیں تو پھر بات کرتے ہیں تو اس وار روم میں جنرل باقی سب کمانڈر سے ڈسکشن کر رہے تھے ڈسکشن نہیں کر رہے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو پروڈجیکٹ زیرو ڈان ہی ہماری آخری امید ہے اور فیرو جو ہے وہ بھلی پیسہ دے سکتا ہے لیکن اس کے پیسے کافی نہیں ہیں اس ٹائم تک کا انتظار کرنے کے لیے جتنا ٹائم لگے گا پروڈجیکٹ زیرو ڈان کمپلیٹ ہونے میں تب تک ہم لوگ ہار جائیں گے تو جنرل اور ڈاکٹر ایلیزبیت کو چھوڑ کے جتنے بھی ان کے کمانڈر تھے وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں کر رہے تھے بول رہے تھے کہ یہ بہت ہی گلت کر رہے ہو آپ کیونکہ ایلیزبیت اور جنرل نے یہ پلان بنایا تھا کہ پروڈجیکٹ زیرو ڈان کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے اتنے ٹائم میں ہمارے پاس سولڈرز کم ہے تو جتنے بھی عام ناگرین ہیں سب کو گنز پکڑا دیتے ہیں اور ان کو فائٹ پہ لگا دیتے ہیں تو باقی جتے کمانڈر تھے ان کو یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کیونکہ obviously بہت سارے سیویلینز مرے آئیں گے اور ان کے لئے کام چاہیے پروڈجیکٹ زیرو ڈان کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا اور یہ ایک آخری راستہ تھا گز پڑا دیتے ہیں آپ کو مشک نہیں سید demographics ساکتے ہیں ان جاؤ ٹائم چاہیے جو ڈانے کیلے کھل چاہیے اور اے شیر ٹائم چاہیے فرہ ایدے ہیں جا پڑا دیتے ہیں دیتے ہیں بہت مکہ مچیں گے اوہ دیتے ہیں بہترین کے لیے نتاکہ؟ جا فرم بسکتے ہیں جا دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم تو جنرل نے اٹلیسٹ اتنا بول دیا ہے پروجیکٹ زیرو ڈاؤن کے بارے میں کہ یہ کسی طرح کا سپر ویپن ڈیولپ کر رہی ہیں ڈاکٹر ایلیزابیت اور اس کی کمپلیٹ ہونے کے لیے نہ صرف سولڈرز نے اپنی جان دی تھی بلکہ سیویلینز بھی سڑک پہ اتر آئے تھے گنز لے کر اور کیونکہ سب ہی سیویلینز نے بھی اس فائٹ کو جوائن کر لیا تھا تو آئے تھنک کہ ڈاکٹر ایلیزابیت کو اتنا ٹائم ملیا ہوگا یہ سپر ویپن تیار کرنے کے لیے تو اللہ وی اور میں اور آپ سبھی یہی سوچ رہو گے کہ وہ کس ٹائپ کا سپر ویپن ہوگا جس نے ان سب ماشینز کو ہرا دیا پر اللہ وی ساتھ میں یہ بھی سوچی تھی کہ سپر ویپن بنانے میں ان کو کتنا ٹائم لگا کہ ان کی سبحتہ ختم ہو گئے بھلی انہوں نے روبوٹس کو ہرا دیا پر ان کی پوری سیولائزیشن ڈسٹروی ہو گئی تھی اور یہ امید کریے کہ دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے اجا ایک اور چیز وار روم میں ابھی جب جنرل کی باتیں ہم نے سنی نا تو اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ایک اوربٹل لانچ بیس تیار کیا تھا جہاں پر ڈاکٹر ایلیزابیت اس سپر ویپن پر کام کری تھی تو ابھی ایلائی کو وہیں جانا ہے لیکن دکت یہ ہے نا کہ وہ جگہ شیڈو کارجا کی کیپیٹل ہے نا ہوگا تو پہلے تو یہاں سے اترہا جائے تو یہ جو میٹل ڈیول کی رسی لگی بھی اسی سے لیٹکتے نیچے جانا ہے اوکے مجھے یہ دیکھا چکر آ رہا ہے ایلائی پوری مزے لیتے بھی جا رہی ہے تو ایلائی کو مزا ہے اوپر سے نیچے آنے میں اور دوبارہ کرتی لیکن اوپر جانے میں بہت محنت لگی یہ تو دوبارہ نہیں کرنا ہے فیلال نیچے چلتے ہیں اور جو مین مشن ابھی آیا ہو ہے نا اس کی لیے کم سے کم لیول ٹوینٹی چاہیے اور میرا سیونٹین نے تو یہ لوگ روکیں گی نہیں اگر کرنا ہے تو کرو پھر جا کے مرو گے تو پھر کمپلین مت کرنا گیم والوں سے تو اس لیے جیسا میں نے اندر پرومیس کیا تھا کہ اور فٹ چینج کریں گے آرمر بدلیں گے بھائی اور ویپنز ٹگلے ٹگلے لیں گے تو وہ سب کام پہلے کرتے ہیں اور جو یہ چیز میں جان رہا ہوں کہ کچھ لوگ سائٹ مشن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی سوری بول دینا ہوں لیکن اگر سائٹ مشن نہیں تکروں گا تو اس گیب میں بھائی مین سٹوری میں ہارتے رہا ہوگا تو اس لیے مین مشن تو کرنا ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اتنے اتنے جو سائٹ مشن دی ہیں پورے تو نہیں کروں گا لیکن ہاں بہت سارے کرنے پڑے گے تاکہ میرا لیول جلیہ لی بڑھے یہاں پر ایک کیمپ فائر ہے نا وہاں پر پہلے سیف کر لیتے اس کے بعد پھر آگے پڑا جائے گا اور پھر ڈیسائٹ کرنے ہیں کہ کون سا سائٹ مشن کریں جس میں آسانی سے میں کر لوں زیادہ ٹائم نہیں لگے اور مزہ بھی آئے جو بتا ہے دیتھ برنگر سے فائٹ کرنے کے بعد میرے اندر کا کونپیٹنس کو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے یہ جو پرندہ میرے اوپر گھوم رہا ہے اس کو بھی مارا جائے ٹھیک ہے ابھی تاکہ ایک بار کہ اس سے فائٹ نہیں لیا اب فائٹ لوں گا میں تو سب سے پہلے تو اس کی کمزوری دیکھنے ہوگی ایسے لاس اپسوڈ میں میں نے دکھایا تھا آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے جاتا ہے کہ اس کا چونچ اس کی نیچے بوڈی اور پنک اس کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری آگ ہے اوہ اوہ میرے پاس آگ والی تیر تو بھرے ہی میں اور اس کو نیچے اتا اوہ یہ ایک سے زیادہ ہے چلو اچھا ہی ہے سب کو مار کے لوٹ کے جائیں گے لاس اپسوڈ میں اس کو میں نے وان کیا تھا اس کے ایسے پنک کتروں گا نا یہ دو ہی تیر میں نیچے گر گیا ابھی اس کو مارنے کا ٹائم تھا لیکن اتنا دور ہے نا جب تک میں جاؤں گا ریکاور کر جائے گا جب تک میں جاؤں گا کارفیڈنس بہت زیادہ بڑھے گی یہ پرفیلی ہوا کیوں چھوڑتے میں جا رہا ہے کارفیڈنس بہت زیادہ باکی بہت 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 اچھا یاد ہے نا میریڈین میں کیسی کیسی لبی چوڑی مشینز دیکھی تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھا یہ کن آیا دشمنی ہے ساپ دیکھ رہا ہے کہ اتنے دگڑے روبورٹ کو مارا ہے اور عام آدمی لڑنے آرہا ہے بے ہوکوف ہے کیا اچھا تین چار اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی لے کیا ہے دیکھیں اگر ان کو مرنے کا اتنا شوق ہے تو آفر یہ سب گنڈے یہ ٹاکو یہ سب ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تو ان کو آنے تو وہ جو دوسرے پرندے روبورٹ کو بارا تو اس کو لوٹنے یہاں سے نکلیں گے پھر اچھا ایک بہت ہی انٹریسنگ فیکٹ چاننا ہے اس گیم میں کہیں پر کریٹوس کا گھر ہے ہاں کیونکہ دونوں ہی سونی کی گیم ہے تو اسٹریک ڈالا ہے سونی نے میں دکھاؤں گا خوشنا پڑے کہ گھر کھاں پر رہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا چند مطلو باگ گیا در کے باگیا یہ اچھا کام کیا پہلا اچھا کام کیا تم لوگوں نے اچھا جسا میں نے بتایا نا کہ اس پورے ورلڈ میں گھریٹوس اور ایٹریس کا گھر ہے کہیں پر لیکن وہ لوگ تو انہوں ملتے نہیں ہیں پر ان کا گھر ہے گھریٹوس کا ای تک کے ایکس بھی ہے ملنب نکلی نکلی سب کچھ نکلی ہے اسٹریک سمجھتے ہو نا بس فینس کو خوش کرنے کے لیے تو دکھاؤں گا میں آپ کو ملتوں پر ملتے لئے ڈسان اس کے منفر پورے لئے ملتے ہیں جب نے ان کے کچھ ihrem پہلwards نے ایماروی کو نہیں ایم%. یہ alright لویسی ہی بول رہے تھے کہ جو بھی تمہارے پاس سے سب دے دو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم تمہیں مارے نہیں لیکن میں وعدہ نہیں کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ تم سب کچھ دے بھی دو اس کے بعد بھی ہم لوگ مار دیں تو ان کو مارے کے اچھا ہی کیا ہے تو یہاں سے اب کہاں جائے جائے جو مین اپنا اوبجیکٹیو ہے پاپ رہے پاپ کی ان مین اوبجیکٹیو کہاں اگلے چھوڑ پر ہے میپ کا تو آدھے زیادہ میپ ڈسکور کر لیا ہے کوئیس دیکھتے ہیں کیا کیا آویلیبل ہے میں بول داؤں نا ان لوٹیریو سے اچھا یاد ہے ان کا بہت سارا کیمپ ہے نورا ٹرائب کے آس پاس بنا لیا ہے تو وہ کیمپ کو آزاد کروا سکتے ہیں ایزی بھی رہے گا کیونکہ مارنا کیا ہی ڈیفکلٹ ہوگا تو تین کیمپ نظر آ رہے ہیں ایک نو سات اور بیس لیول کا ہے تو نو اور سات والا کر لیتے ہیں بیس والے کو بھی کریں گے اٹلیسٹ ایک کیم بھی کر لوں گا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ کتنا لیول بارڈ ہے اور میں اپنے آٹفٹ آرمر اور ویپن سی سب اپگریٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا تو ایک اندازہ ہو جائے گا اگر بہت زیادہ ٹائم لگے گا نا تو پھر میں بہت سارے سائٹ اوبجیکٹیب آپ کو نہیں دکھاؤں گا پیچھے کر لوں گا اور اپنے آپ کو اپگریٹ کر لوں گا ایسے میں کرنا نہیں چاہتا پتا ہے اتنا اچھا گیم ہے اس کے اوبجیکٹیب بھی اتنے اچھے ہیں یہ چیز مجھے یاد ہے کہ میں نے ایساسین سکریڈ میراج میں نے بہت سارے سائٹ اوبجیکٹیب آپ کو دکھائے نہیں تھے اگر آپ نے میری سیریز دیکھئی ہے کیونکہ اس میں ایک سائٹ اوبجیکٹیب پانس سو بار کرواتے تھے وہ لوگ تو دکھا کر کوئی فیدہ نہیں ہے پر سونی کے گیم میں ایسا نہیں ہوتا ہے اگر سائٹ اوبجیکٹیب دیا ہے تو وہ بھی کافی انٹریسٹنگ رہتا ہے پر یہ بات ہے کہ Ubisoft بھی بہت خوبصورت گیم بناتے ہیں ان کا کچھ ٹائم پہلے ایک گیم آیا تھا ایوٹار اس کو بھی میں سوچا ہوں کھلنے کا بہت خوبصورت گیم ہے تو پتا نہیں کیوں لیکن Horizon Zero Dawn میں صرف دو ہی تین ایسے مشینز ہیں جن پر رائٹ کر سکتے ہیں جس میں سے ایک یہ سلائیڈر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جن سے بھی مشینز ہیں سب سے دہا فاست یہی ہے براڈھا ہے لیکن وہ کافی سلو ہے براڈھا ہے جن سے ہم نے بتایا نہیں اس کا جو نیکس پارٹ ہے اس پر ساری مشینز پر رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے last episode دیکھ لیا تھا اگر آپ نے last episode دیکھ لیا تھا اپنے ویاد ہوئے کہ قارڈرن میں نے کمٹیٹ کیا تھا سکمہ والا اس کے بعد میں یہ گریزر سوٹوٹس یہ سب کو رائٹ کر سکتا ہوں ضرورت نہیں ہے فیلا کیونکہ ٹرائیل تو کر نہیں سکتے ان کے پر بیٹ کر اور ابھی فائٹ بھی کروانا نہیں ہے اوہوہو کیم تو کافی تغرا بنا لیا ہے بھائی ان لوگوں نے اچھا یہ کیا ہے نیل سے بات کرنا ہے یہ نیل کون ہے اور جب وارشیف کا بیٹا وارل یاد ہے اس نے بتایا تھا بینڈٹس کیم کے بارے میں پھر یہ نیل کون ہے تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کی بینڈٹس کے کیمپ کی طرف دیکھ رہا شاید فائٹ کرنے میں مدد کرے گا اور اس سے بات کر لیتا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس آدمی کو میں نے شاید دیکھا تھا جب میں جا رہا تھا یہ کسی کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کیوں نے یہاں پتہ کیا ہے؟ تو جس حساب سے یہ اپنے آپ کو کیری کر رہا ہے یہ جو نیل ہے اور جس حساب سے یہ بات کر رہا ہے مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن ہاں اس کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بند کر رہا ہے تو یہ ایلائی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا بول رہا تھا کہ اچھا ہوا تم آگئی تو ایلائی نے پوچھا کہ تم کیوں خوش ہو کہ میں یہاں پر آگئی ہوں تو اس نے بلایا کہ ہم دونوں کا انٹریسٹ ایک ہی چیز میں کہ یہ بینڈٹس کیم کو ڈسٹروی کرنا ہے تو ایلائی سے خوش ہو لگی کہ یہ ٹاکو نے اپنا کیم پر کیوں بنا لیا ہے تو اس نے بتایا کہ نورا کے بارے میں سب کو پنا چل گیا کہ نورا بھی مصیبت میں اور ان کے پاس یودھا کم ہے تو اس لیے یہ لوگ یہاں پر آگئے ہیں لوٹ پارٹ اور سب کو مارنے کے لیے اور یہ نیل اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے ان کو مارتا تھا لیکن اس کا پارٹنر آنکھے چل گیا تو یہ میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہا ہے تو ہے کون لیکن تو ایلائی نے بولا کہ تم کو میں جانتی نہیں اس لیے میں تم پہ وشواس نہیں کر رہا ہوں تو اس نے بولا کہ دیکھو وشواس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں اور کیونکہ میرا پارٹنر چل گیا ہے تو اس کی چندہ ہے مجھے تو اس کو بچانے جانا ہے اور تم اگر ڈاکو نہیں ہو تو تم کو مجھ سے درنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے بس دو آپشن یا تو میں اس کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہوں یا پھر میں اکیلے کام کر سکتا ہوں میں تو بولتا ہوں بھائی مل کے کام کرتا ہوں ہاں یہ لگ رہا ہے کہ دھوکہ دے گا لیکن میں اس کی سٹوری جاننا چاہ رہا ہوں کیا بولتے ہو یہ تھوڑا انٹریسٹنگ ٹائپ کا ابھی تک جتنے کیاریکٹرز ملیں سب سے زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہا ہے سائٹ مشہ نہیں کیا چلو ڈھیک ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں تو نیل نے بولا ہے کہ تم آگے جاؤ اور میں دیکھتا چاہ رہا ہوں کہ تم کس کابل ہو ہاں تو ابھی تو دیکھ لے نا اور اس نے بولا ہے کہ ان کا جو علام ہے اس کو بجانے دینا کیونکہ علام بجے گا تو زیادہ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور یہ ایک طرح سے اپنے لئے توفہ ہے کہ پھر ان کو مارنا آسان ہوگا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بندی بھی بنا کے رکھا ہوا ہے تو نیل نے بولا کہ اگر تم تھوڑا ہیرو ٹائپ کا فیل کر رہی ہو تو جن لوگوں کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو بھی بچا لینا تو اچھی بات یہ کہ یہ مشن سائلنٹلی نہیں کرنا ہے کیونکہ نیل نے بولا ہے کہ علام بجانے دینا تو جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو یہ جو ٹاور پہ ڈاکو ہے اس کو پہلے مار کے گرا رہا ہوگا اس کے پاس ڈینجر ہتھیار ہے کھمبے کی پیچھے چھپی بھی یہ مزاک نہیں کر رہا ہوں میل پارنے میں مدد کر رہا ہے بڑے آپ یہ اتنا بڑا بڑا ہاتھیار لے کے سامنے دوڑ کیا رہے ہیں یہ ان کے سامنے جو لوگ دور سے تیر چلا رہے ہیں بتاؤ یہ نیل بھی تگڑا فائٹر ہے بھائی تُو نے ایسی ٹریننگ لی کانسے ہی وہ زر wanted ہی وہ لوگ poured는지 بھی بد-یling تو کسی نیلنگ چکی ہڑ ضرور ہو رہے ہیں کیونکہ اس مشنگ ڈاکے ڈانی زند stupid لیں اس لے interessante ہے ہاں ýchہbuatہہہ یہ لوگ کچھ لےfive د�as چھپے کچھ نہیں ڈاکٹha شکتا ہ quint رس ہراں ہاں چاہاہی ا claMenus کہrehور رiperை ہونے آجان بلہی conscious یہ میں دیکھے ہم صرف آروíst دیکھے وہ کیا دل چھتی تمت تو یہ کیا دیاوں اس کے دل ہیں وہ اس کائدئے اور نیل سے کہہ آجان میں کیا در د آج آگے یہ ہمارے کا قرارہ ملچار بینے کے لبنے کے لابن ساتھوں میں اس لئے ایک بھائیں اینے داکو بچے میں زیارے ہیں کہ وہ اس کا تبقیر کرنا ہے سا پھر کرے آئے ہیں اچھا جنکیدیوں کو ازاد کر کے ایک طرح سے پیدا یہ لوگ بھی لڑنے میں مدد کریں گے سہی ہے ایسے ضرورت تو نہیں تھی مدد کی اس پشن میں ضرورت نہیں ہے بس بس اکا دکھا آمی بچے میں آہی جو پھر ختم کرتے ہیں اس کیم کا نیل خوچ کے مار دینا ایک دو جو بچے میں ہے اور جو بہت کچھ کلیک کر لیا ہے اس ویشن کے بات نا آٹفٹ کا پتہ نہیں لیکن ویپن نیا لے کر آئیں آل موسٹ اپنے کیم کے باہر سے تیر چلا رہا ہے آکری ڈاکو اس کو بھی ماری دیتا ہے اور جا ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے کوئی کیم کا باوس فائٹ بھی ہے کیا پتہ نہیں کوئی اور تو دیکھ رہا نہیں ہے کہاں چھپ کے بیٹھے اوہ ملیا ملیا تو اس کو بولتے ہیں کیم کی سوائی پلس کی کیدیوں کو بھی ازاد کریے ڈبل اچھا کام موسٹ جب پورا بھی ان کے انسان کی مقابلن سکتا حتى ان اطاع کرنے کی امرٹی بھی کرنے کی اطاع کرنے کی آئیسی کو اائلوے کے لئے اس کو اجتے کے لئے کہ ہمramos کے مرچنٹ کے لئے اچھے یہ جوم بتا رہا ہے کہ اسے اور اس کے دوستوں کو بھی نورا ٹرائب سے نکال دیا گیا تھا اور یہ بھی ایلوائی کے جیسے جیسے ایلوائی ایک ٹائم پر آٹکاسٹ تھی یہ بھی آٹکاسٹ ہی ہے اور یہ خوش ہے کہ یہ ڈاکو کی کیم کو پورا ڈسٹروائی کر دیا ایلوائی نے کیونکہ یہ ڈاکو مزاک اڑاتے تھے اور اسے اور اس کے جتنے بھی دوست نے سب کو بہت پریشان کرتے تھے ان کو رات میں دوڑاتے تھے ان کو لوٹتے تھے تو بھلی یہ لوگ کبیلے سے نکال دیا گیا لیکن آپ اچھی زندگی پیدا سکتے ہیں اور ایلوائی اور نیل بھی نیل نے مدد کری ہے تو چلو میں چلتا ہوں یہاں سے تو اس جوم نے بولا کہ بھلی ہمیں ٹرائپ سے نکال دیا گیا ہے لیکن اگر آپ پر مشن دوگی تو ہم اس کیمپ میں رہ سکتے ہیں بھلی اس کیمپ نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے لیکن اب یہ کیمپ ہمارے رہنے کا ایک اچھا ٹھکانہ بن سکتا ہے تو بھلی یہ چیز نورا ٹرائپ کی لوگ کے خلاف ہے لیکن ایلوائی نے بولا کہ رہو کوئی ڈککت نہیں ہے ہاں پر اچھا دیکھ رہو کتنے تکڑے تکڑے ویپنز آگئے ہیں جیسے ایسے لیول بڑھتے جائے گا نا تب مرچنٹ یہ پاس بھی اسی لیول کا ویپنز آتے جائے گا اور میں نے کب ویپن لیا تھا ای تنک کہ سیکنڈ یا تھرڈ اپیسوڈ میں تو اب تو بہت ٹائم ہو گیا ہے اچھا یہ جو کاجہ شارپ شوٹ بو ہے میرے پاس بھی ایک شارپ شوٹ ہے نا اس کا میں دیکھتا ہوں کیا لیول ہے اچھا میرے پاس جو ہنٹر بو ہے نا وہ بلو والا ہے بلو والا یعنی زیادہ تکڑا ہے لیکن جو شارپ شوٹ بو ہے وہ آئی تنک کہ گرین والا ہے تو وہ جو اس کے پاس ہے اس سے بہت زیادہ ویک ہے تو اس کو خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیں گے پھر تو یہ انکومن والا شارپ شوٹ اتنا اچھا تھا جس کے ایک شوٹ میں آدمی نکل لاتا تھا تو یہ بلو والا لیں گے یہ کارجا والا تو کتنا خطرناک ہو گئی ہے تو میرے پاس جو گرین والا اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور یہ تو آپ لوگ جانے رہے ہیں کہ بلو سے اوپر والا جو لیول ہے وہ پرپل یا پنگ لیکن وہ بوم پھیکنے والا ہاتھی آ رہے ہیں میرے پاس اب یہ ٹھیکی ٹھاک ہے شیڈو سرنگ اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی فلال ضرورت نہیں ہے اور جب بتا ہے میرے پاس جو آلرڈی کارجا کا دھنوشن ہے اگر اس کے پاس میں دوبارہ لیتا ہوں تو تھوڑا سا اور زیادہ اپگریڈ ہو جائے گا پلس کی دو موڈیفکیشن اور ایویلیبل ہو جائے گا اور سستے ہی میں دے رہا ہے بس اس کے لیے پارٹس کی تھوڑی کمی ہے تو اس کو خریدنے کے لیے اس کو وائر بھی دینا ہوگا تو وائر گھڑ رہا ہے میرے پاس اوہ ابھی بھی گھڑ رہا ہے چار ہے ایک اور چاہیے اور لے ہی لیتا ہوں بات میں کام آئے گا اور جب میرے پاس جو کم لیول کی ویپنز ہیں اس کو بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ بیچی دوں گا ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی رکھنا ہو سکتا ہے بات میں کام آئے لیکن جب تگڑے ویپنز آئی گئے تو ان کو بیچا جا سکتا ہے تو جب ضرورت پڑے گی ضرورت کے ساتھ سے بیچ دیں گے تو یہ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی آٹفٹ لینا ہے جو کی اپنا ایک طرح سے آرمر بھی ہے تو چل دیکھتے ہیں کہ کون سا آٹفٹ افورڈ کر سکتے ہیں مجھے نا یہ نورا سروائیوئر ہیوی اتنا تک میں افورڈ کر سکتا ہوں سارے پارٹ سے بس میٹل شاٹ کم پڑھ رہا ہے پتہ ہے ایسے ہزار والا لے تھا لیکن میرے پاس شیل وکر کا ہارٹ نہیں ہے تو یہ نو سا والا لے سکتا ہوں بس کچھ سوان بیچنے پڑے گی میرے پاس آلموسٹ ہے ہی شاٹس کیا بیچا جائے جو بات میں کام نہیں آئے کیونکہ بینہ سوچے سمجھے لازٹ ایم بیچ دیا تھا بھائی تو کچھ کچھ ایسے پارٹس نکل گئے تھے جن سے آٹفٹ بنوانا تھا اس لیے دیکھ کر جو میرے پاس ایکسٹر ہے یا گرین والا سوان نہ آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کو بیچنے میں کوئی دکت نہیں ہے مجھے پتہ ہے میرے پاس شارٹس کافی ہیں اگر میرے پاس شیل وکر کا ایک ہارٹ رہتا تھا تو میں یہ ایک ہزار والا لے سکتا تھا پر کیا کروگے چھوڑو ابھی فیلال ایسے اس کے نیچے والا بھی اچھا ہی ہے ویری ریر ہے اور وہ بھی چلے گا جو آٹفٹ ابھی پہنا ہوتا اس سے بہت اچھا ہے ہر طرح ایک پروڈیکشن دیتا ہے یہ آگ سے پانی سے کرپشن سے اور فریز سے سب کچھ سے اجو یہ دیکھ کاجر جو شارپ شوٹ لیا ہے نا ابھی اس کے دو طرح کی ایموز ہیں اور یہ ہاتھیار کا سلوٹ اپنا بڑھتے جا رہا ہے سہی ہے سہی ہے اور جو پتہ اس سے تغلے تغلے آرمز ہیں لیکن وہی ہے کہ سائیڈ مشن کروں گا تب ہی بن سکتا ہے تو چلو یہ والا مشن کمپلیٹ کرنے کیلئے نا نیل سے بات کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو اتنے اتنے موڈیفیکشن میں اٹھاتے آ رہا تھا ویپنز میں اور آٹفٹ میں فٹ فٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد نیل سے بات کریں یہ فائنل کام ہے اتنے اتنا میں لوٹے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب یوز کرنے کا موقع ملے گا لیکن چلو فائنلی سب سے پہلے آٹفٹ میں کیا لگا جائے تیرہ پرسنٹ سٹیلت اس سے تیرہ پرسنٹ سٹیلت اور بڑھے جائے گا ٹھیک ہے اور کیا لگا سکتے ہیں میلی اٹیک سے کم ڈیمیج ہوگا کرپشن والا لگا لیتا ہوں کیونکہ کرپ مشین بہت ڈیمیج دیتی ہے فالتو کا اس کو چینج بھی کر سکتے بات میں لیکن یہ کہ شارٹس لگیں گے آٹفٹ میں لگانے کے لیے ہر چیز کے لیے پیسے لگتے ہیں اور اس میں پیسے جانتے ہو نا کیا ہے شارٹس تو جو بھی ہے فیلال اپنا جو ویپنز ہے نا اس میں بھی موڈیفکیشن لگا لیتا ہے تو بیک کو اپگریٹ کرنے کا کچھ کچھ دے رہا ہے لیکن مجھے زیادہ ایروز رکھنے تو وہ یہ ڈا بھی آیا نہیں جانے دو دیکھیں اس میں کیا کر لگا سکتے یہ ایکشولی سیمی لگ رہا ہے جو میرے پاس تھا لیکن ٹھیک اس میں الگ الگ موڈیفکیشن لگا کے اس کو الگ کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں جب بتا ہے بہت اور بھی اچھے اچھے موڈیفکیشن مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کرنے پڑے گا کہ ایک اور سکل ایسا آتا ہے جس سے جو بھی لوٹتا ہوں میں تو سارے ریئر سامان نکلنے کی چانسز بڑھیں گے ایسا ایک سکل ہے میں نے لیا بھی لیکن اس کے علاوہ بھی اور ایک ایسا سکل ہے تو بولوں گا تو اس سے اور اچھے سامان ملیں گے اپنے کو لوٹ میں یہ دیکھنا ہے یہ گازیا شارپ شورٹ بوس فائٹ میں کتنی مدد کرے گا کوئی بھی دگڑی مشین رہے گی جس کا لیول بہت رہے گا اس سے ڈیمیج کرنے اس کو آسان ہوگا دیکھنا فلال نیل سے بات کرتی یہ مشن نا فائنلی ختم کرتے ہیں ابھی تک اٹکا ہوا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا کچھ دھوکہ نہیں تھی اب مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ دھوکہ دے گا اس کا مقصد کیا تھا اس کا پارٹنر بھی یہاں پہ ملا نہیں مکموشون آسان شکریہ آسان وہ تھے آسان جمع کری وہ آسان ہم دند کرو گا ٹھیک 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 ۚ تو یہ اللہ علیہ رہا ہے کہ اس کے پارٹنر کو ان لوگوں نے مار دیا اور یہ بول رہا ہے کہ میرا پارٹنر کو یہاں بہتا ہے اور وہ مرہ رہا ہے کہ میں صرفتے ہیں کہ وہ مرہ تو میں سپریز نہیں ہے میں نکلتا ہوں بھائی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو نیل کا کیا مقصد ہے یہ تو نہیں پتا لیکن اس نے بولا ہے کہ آگے پھر ملیں گے اور پھر سے یہ بینڈٹس کا کیم ساف کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ٹھیک ہے پتہ نہیں عجیب ٹائپ کا آدمی ہے بھائی کیوں ایسے بات کرتے ہیں نورمالی بات کرنا اور خوشنگ بات یہ کہ میرا لیول 18 بھی ہو گیا ہے تو جو مین مشن ہے وہ لیول 20 کا ہے تو میں سوچھو نا کہ ایک اور بینڈٹ کیم جو راستی میں اس کو بھی کری لیتے ہیں اور تب تک لیول 19 تک بھی ہوئی جائے گا اس کے بعد پھر مین مشن کی طرف چلیں گے عجیب اس چیز کے ٹینشن مت لے نا مین مشن بھی آج ہی سٹارٹ کریں گے لیکن بس یہ والا ایک بینڈٹ کیم کر لیتے بینڈٹ کیم میں کیا ہے نا کہ کوئی سٹوری نہیں ہے اور جا کے سب کو مارنا ہے تو فول آن ایکشن اور مزیدار 11 نائمی کا ہے تو آسانی ہوگا میرا کیونکہ 18 ہو رہا ہے اور راستی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی کیا ہے اوکی کیم فائر ایک پاسی میں ہے تو جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اچھا ہی ہے مجھے یہ بینڈٹ کیم کیوں پر ٹک کیوں مارا ہوئی میں نے مشن سیلک کیا اس لیے ٹک مارا ہوئی یا میں نے کمپلیٹ تو نہیں کیا مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ پہلا میں نے بینڈٹ کیم کلیر کیا تھا تو آئی تینک کہ جو مشن سیلک کرو گے نا اس پر ٹک مارا جاتا ہے میں نے نوٹس نہیں کیا کبھی چلو یہاں چلتے ہیں پاسی میں یہ پاس ٹیول والا سسٹم نہیں نہ بناتے تو پھر حالت خراب ہو جاتی ایک جائے سے دوسرے جائے جانے میں ابھی کم سے کم دس منٹ لگتا یا اس سے زیادہ بھی آگے راستے میں بہت مشین سے فائٹ کرتا تو دس منٹ سے زیادہ لگتا وہاں پہنچنے میں اور ابھی تیس سیکنڈ میں میں پہنچ بھی گیا ہوں تو اگر تکڑے آدمی دیکھیں کہ تب یوز کیا جائے گا بسے اس والے مشن میں نیل کہیں نہیں نظر آرہا ہے نہ کہ اس سے بات کرتے ہیں اس والے مشن میں نیل نہیں ہے تو ہو سکتے کہ وہ آگے کبھی کیمپ میں ملے بینڈیت کیمپ میں فیلال یہ والا میں اپنے طریقے سے کروں گا تو سائلنٹلی کرنے کا ٹرائی کرتے ہیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو بوم بام کیمپ میں جانا کیسے اچھا کیمپ اس سائیڈ ہے اوکے کیمپ کے باہر ایک بھی آدمی نہیں ہے پہرہ دیتے ہوئے ان کے پاس مشین سے گیا جن سے یہ لوگ پہرہ دلواتے ہیں تو کیونکہ برفیلی جنگ ہے تو تھنڈ لگ رہی ہوگی اس لئے آگ جلا کے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے جو کی صحیح ہے میرے لئے آسان ہو گیا ہے کنفارم کرنا یہاں پر ڈاکو ہے پر ایک بھی نظر آ رہے دکھائیں تو یہ تو ابھی شافٹ روڈ کا نورمل والے تیر ہی یوز کر رہا ہوں وہ جو پنک والے تیر اس کو بھی یوز نہیں کرنا ان کے اوپر نہیں بیکار ہوگا تو کم سے کم دس بارہ ڈاکو ہے اور ان کے پاس بھی کچھ کہہ دیئے تو ان کو آزاد کر دیں گے تو وہ بھی فائٹ کرنے مدد کریں گے تو تاکہ آپ بھی نہیں آئے اس بار کیا کریں گے نا علام کو فوڑ دیں گے ٹھیک ہے اللہ بلکل صحیح جا رہی ہے ان آدمیوں کو آزاد کر دوں گا تو یہ لوگ کہیں یہ حلہ تو نہیں نکر دیں گے تم لوگ رکے رہو گے نا جب تک بوم بام سٹارٹ نہیں ہو جاتا میں آزاد کر رہا ہوں لیکن حلہ مت کرنا یہ لوگ رکے رہا ہوں لیکن یہ لوگ رکے رہا ہوں لیکن باڈی شوٹ سے بھی ایک ہی شوٹ میں مر گئے یہ لوگ یہ ڈیک ایٹ لڑکی شاید علام بجانے آ رہی تھی لیکن ان کا علام ہے کہاں وہ گھرین گھرین او ملیا تو یہ بدا نہیں کیس ٹیپ کا کیمیکل علام تھا لیکن جو بھی نے اس کو ڈسٹروئ کر دیا ہے تو بیک اپ نہیں آنے والی ہے اب جو بھی یہ لوگ ہیں اب سمجھ میں ہے کہ سکیم کا لیول نائب کیو ہے وہ آدمی پاس کیسا ہاتھیار تھا اس کا ہاتھیار میرے کو چاہیے تو بدا نہیں کچھ عجیب ٹائپ کا ہاتھیار تھا اس کے پاس اوٹھانک آپشن ہے گیا جو بات ہے اس گن کا نام کیا ہے فائر سپیٹر آگ تھکٹی ہے یہ گن جو بات ہے جو بات ہے آدمی لوگ ختم ہو گئے نیچے اور بھی گنڈے دے لگے بھاگ گیا یہ بہت ہے جو بہت ہے جو بہت ہے جو بہت ہے کوئی نہیں چلو یہ مشن ہے جو بہت ہے موسیقی تو دو کام کریں گے پہلے تو یہاں پر سیف کر لیتے ہیں اور دوسر کام یہ ایک کی مین مشن کی طرف چلیں گے تو یہ جو مین مشن ہے نا اس ایریا میں بھی ابھی تک پوری گیم میں نہیں گئے تو کافی انٹریسیگ گے گا دیکھیں وہ ایریا کیا ہے مرچنٹ کے پاس کچھ کچھ کھریتنا تو نہیں اپنے کو نہ سب کچھ ہے ابھی جلس تو کھرید آئی ہے یہاں سے اتنا دور دکھا ہے اگر بینے فاسٹ ٹیول کی جاؤں گے مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال پہنچوں گا وہاں تک یہ چیز میں کنفرمیشن یہ چیز میں پوری طرح سے کنفرم ہو کے نہیں بول سکتے یہ چیز لیکن نیٹ پر چک کرنا اس کا اپن ورڈ نا مجھے ریڈ ڈیڈ ریڈیمشن 2 سے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے پر آڈیا 2 کبھی اسی ٹائپ کا اپن ورڈ تھا بہت زیادہ بڑا تھا لیکن اس کا ابھی بھی آدھے زیادہ اپن ورڈ میں نے ابھی ڈسکور بھی نہیں کیا ہے اچھے یہ ماؤنٹ ریپیر لے لیا جائے گا لیکن پتہ ہے آدھے زیادہ ٹائم تو مطلب میرے پاس رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ فاس ٹائول کرنے کے وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے یہ سکل زیادہ بیٹر ہے ایک سکل پوائنٹ اور آئے گا نا تو ریلوڈ ٹائم کم ہو جائے گا یہ مجھے چاہیے جو میرا جو شاپ شوٹ کا نیا والا دھنوشن ہے ایسا دیکھتا ہے تو میرے مشن یہ پاس تو میرا کوئی کیم فائر ہے نہیں کیونکہ وہاں تک میں گیا نہیں ہوں لیکن اس سے جو سب سے قریب ہوگا نا وہاں پر جا سکتے ہیں تو یہ جو پورا وائٹ ایریہ ہے وہاں تک میں ابھی تک نہیں گیا ہوں تو میریڈین سے قریب پڑے گا لیکن وہاں پر دیوار ہے تو جان ہی پائیں گے اچھا جا میرے پاس پاس ٹائول پیک نہیں لیکن اچھے بات یہ کہ مرچنٹ بغلی میں تو ان سے ایک پاس ٹائول پیک خرید لیتے ہیں تو یہ پاس ٹائول پیک بنایا ہے کہ راستہ اتنا لمبا ہے تو کھانے پینے کا چاہیے نا تو اگر یہ پیک نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکتے وہاں تک گاش یہ سب گنز کو لیے کر چل سکتے ایسا کوئی روپوٹ رہتا نا جو اپنے کنٹرول میں رہتا اس پہ یہ سب ویپنز کرکتے تھے لیکن ایسا آپشن ہے نہیں سوچا تھی تک بھی فاس ٹائول پیک کم پڑیا ہے لیکن ٹھیک ہے آج کو زیادہ ہی فاس ٹائول میں کر رہا ہوں ایک مشن سے دوسرے مشن کی طرف تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ایکلپس گروپ کا نا فوکس نیٹ ورک خراب کرنا ہے تاکہ اگر وہ لوگ ایل آئی کو دیکھ لے جو کہ دیکھی لیں گے تو وہ لوگ ہیڈیز کو انفارم نہیں کر پائیں کہ انہوں نے ایل آئی کو دیکھا ہے اور ایل آئی زندہ ہے کیونکہ سائلنس نے بولا ہے کہ اگر اس بار پتا چل گیا نا ہے ہیڈیز کو کہ تم زندہ ہو تو اس بار ہی وہ ایکلپس کی پوری آرمی کو لگا دے گا تمہارے پیچھے اور اکیلے تم ان سے جیت نہیں پاؤ گی اس لئے ان کا نیٹ ورک ڈسٹروئ کرنا ہی ہوگا اور اس کے بعد پھر آر بیٹل بیس پہ جا کر یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ زیرو ڈاؤن کیا ہے دیکھ لو پھر میری سٹریڈر کو گیپ کر دیا اور یہاں سے تو اب کوئی فاسٹ ٹیول بھی اویلیبل نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے دو تین منٹ لگے جانے میں اور میں سوچ ہونا کہ راستے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہو اوہ راستے میں ایک براڈ ہیڈ ہے اس کو ہیک کر لیں گے بھائی فیدل تو نہیں جا سکتا اتنا دور بلنب جا سکتا ہوں لگن بہت ٹائم لگے گا فالتو گا تو آج کے پیسوڈ کے بعد اپنے کو یہ پتا چلی ہے کہ ہاں یہ پروڈیکٹ زیرو ڈاؤن ایک سوپر وپن ہے پر جب سوپر وپن بنا لیا تھا تو ان کی سبھتا کیوں ڈسٹروئ ہو گئی اور اگر اس ماشین و انسان کی بیٹل میں سارے لوگ مر گئے اور ماشین بھی مر گئے تو یہ نئی ماشین کہاں سے آئی اور یہ انسانیت کیسے بچ گئی اور یہ ہیڈیس کو ہے پر لب ہاں ٹھیک ہے کسی طرح کا کرپت اے آئی مجھے لگ رہے جہاں تک پر اس کو چاہیے کیا اس کا مشن کیا ہے اور میں کومنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں اور میں کومنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت لوگ اتنی اچھے اچھی تھیوری دیتے ہو نا جو کہ ہو سکتا ہے کہ پوسیبل ہو تو ایسا ہی کہ اب کسی سے کوئی پنگا نہیں لینا ہے چکچا آپ سے مین مشن کی طرف کیونکہ اچھا کھاسا دور ہے اور یہ ایریہ بھی میرے کو دیکھنا ہے فرس ٹائم میں آ رہا ہوں اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کیا کہ ابھی اس سے پہلے جو ایریہ میں تھے اسٹارٹنگ میں وہاں پر پوری بھر بھری بھی تھی یہ بھل ایریہ دیکھ رہو کتنی زیادہ ہریالی ہے یہاں پر اچھا دیکھ رہو نا یہ براڈ ہٹ کبھی سلو ہے میں شرپ دبا کے بھی اس کو زیادہ تیز چلانے کوشش کرو تو اس کی سپیڈ اتنی ہی ہے ہاں یہ اس ٹرائیڈر سے زیادہ تگڑا ہے لیکن یہ اس سے سلو ہے تو جو بھی مشین سے اس گیم میں رائٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے سب سے زیادہ فاسٹ آئی تنک اس ٹرائیڈر ہی ہے بہت سارے ٹرائیول کی سین میں کٹ بھی کر سکتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے فرس ٹائم کہیں پر بھی آ رہے ہیں اور یہ گھنٹے کا تو اپیسوڈ میرا لگ بگ رہتا ہی ہے تو اس پر ٹرائیول کا سین بھی رکھتوں گا تو کوئی دکھت نہیں آپ چاہو تو آگے پورورڈ کر لو لیکن پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں سین کٹ کر دیتا ہونا تو پھر آپشن ہی رہ رہتا ہے جن کو دیکھنا ہے ان کے پاس سے آپشن چلا جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ کو آگے کا دیکھنا ہے مین ایکشن دیکھنا ہے تو آپ پورورڈ کر سکتے ہو لیکن اگر سین رہے گا ہی نہیں تو آپ شن کی بھی تھے اگر آپ پہ چیہے کچھے ہیں لے والموست میں لیول 19 ہے ایک اور بڑی بڑی مشین کو بارے گا تو 19 یا 20 ہے لیکن اٹھا ہے اور میں موشن رہے ہیں تو کہ اس کے بارے گے میں نے کہا نہیں اس کی تو نے کچھ سے ہے تو کچھ مجھے کچھ مجھے گا تو کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے کچھ مجھے ایک ہم نے ایک ایک بھی جانتے ہیں یہ جاتpoints باپرے والوںifa ڈالی ڈالید تانشروper سے تانشروہ periodsも کہ ایک مجھے کچھ مجھےPopر مجھے انگ Henry اس کا انگیں کہ اس بھے ساتھوں مجھے啦 کیونکہ کچھ مجھے کہ اس کی ت changauf Cerber اور اور تمیدے مجھے عرichte کر gents اور اس قلوبی کا احتاجہ شریح کہ اس کا اپس استطاعks number už پر تaming تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے 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 ڈالٹہ بے مجھے گیا ہے یہ مجھے آخر کیا ہے تو پیچھے پڑے گیا ہے جاتا ہے چاہاکا ہے؟ یہاں پر اتنی جنگل جھڑی ہیں ایسا لگ رہا ہے اچانک سے کہ فارکرائے پرائمل دوبارہ کھلنے لگا ہوں تھرڈ پرسند ایک چیز یاد ہے کہ مرزنٹ سے نا وائر یہ سب کھریتنا ہے کیونکہ یہ جو شاپ شوٹ کی تیر ہے اس میں وائر کمپرڈ ہے اوہ نے نے ہتھیار آگیا ہے لیکن ابھی نہیں یہ والا مشن کپلیٹ کرنے تو بہت سارے سامان بیشنے پڑے گے جتنے وائر اس کی پاس ایولیبل ہیں جتنے وائر کھریت سکتے ہیں سب کھریدی لیتے ہیں پتا ہے اور جو سارے وائر کھریت کے میں نے شارٹس پورے ختم کر دی اب اس سے شارٹس بھی لینا ہوگا سامان بیش دیتے ہیں ایسے بھی بہت بھر رکھا ہے بیگ مہنگے مہنگے سامان تو بہت سارے میرے پاس لیکن دیکھتے ہو نا کبھی کبھی کوئی ویپنز میں وہ سب کام آ جاتے ہیں تو گرین والے سامان کو بیش سکتا وہ جیسے میں نے بولا نا آسانی سے مل جائیں گے انکومن سامان ہے اچھا بھلی یہ انشنٹ انگوٹی ہے لیکن تینے مر پاس تین کا کیا ہی کرنا ہے ایک آت بیش دیتے ہیں اچھا بھلی یہ کافی ہے اور اچھا بھلی یہ کافی ہے اور اچھا بھلی یہ کافی ہے اور اچھا بھلی یہ کافی ہے تو وہاں پر جا کے نیٹ ورک کو جو دیزیبل کرنے ہیں تو وہاں پر رہے ہیں تو وہاں پر رہے ہیں اچھا بھلی یہ تو مطبئن ذا ہے تو وہاں پر رہے ہم جائیں ایک بھلی ایک لپک سکتا چشک کریں تو اللہن رہے ہیں اچھا بھلی اس رک کے لئے الگ لازم آپ کو صرف م nós چاہتے ہیں موشن نے مجھے اس لئے سیلنس کو پڑا بھی اس لئے حب مجھے لیکن سیلنس نے سیلنس کی ح اللہ علی ہے اور ان کے لئے مزاک بھی کسی ہمارے جب ہی اپنے راکھر تو ہمیشن تو سلینت اگلید کہ اس نے اس کے لئے بارے میں چاہتا ہے تو اللہ نے اگلید کہ ایلوان کا اگلید کہ یہ اگلید کو مجھے کمپنی کی لیسے یہ تو کمپنی کیا ہمارے کے لئے میں نے ہمارا کا ذریب ہونے دائما جب کہ میں اتنامتے ہیں کہ میں نے اجلزت کے لئے جب سے احتمالا قدرت انجام اتنام کیلئے ہمارا کیا ہے کہ میں جب کام کرتا کیا آپ نے کیا جانبا تھا لٹھ رہے لئے لٹھ رہے ہیں بھی مجھے چاہتے ہیں سائلنس نے ایک ٹائم پر مدد کری تھی ایک لیپس گروپ کی کیا یہ تو نہیں بتایا پر اس نے بولا کہ وہ گلتی تھی اور اس گلتی کو جو مجھ سے صدارنے کے لیے بند پا رہا ہے میں کر رہا ہوں اور جب وہ ایک toll نے کیا دے جس پر میں چڑھ کر اس کو hack کیا تھا یاد ہے تو ویسا ہی کچھ کرنا ہے ان کے نیٹ ورک کو crash کرنے کے لیے پر اس کے لیے ان کے بیس سے ہو کے جانا ہوگا تو آج نہیں اب یہ چیز نیکس اپسوڈ میں کریں گے یعنی کی کل اور فیل آرمی جانس پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک تو لائک کر لینا لے ہو تو سبسکرائب کر لینا چلو میں ملتا ہوں کل ٹاڈا